آپ کو دے لاہور سے چوہدری پرویز الہی کے گھر پولس داخل ہو گئی ہے پرویز الہی کے گھر پولس دیوار پھلانگ کر داخل ہوئی ہے انٹی رائٹ فورس اہلکار لیڈیز پولس کی نفری بھی وہاں پر پہنچ گئی یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں یہ مناظر صاف دکھائی دے رہا ہے کہ کس طرح یہ پولس اہلکار جو کہ دیوار پر کھڑے ہیں اور اندر پھلانگ رہے ہیں آپ کو نظر بھی آ رہا ہے یہاں پر کتنی بڑی تعداد میں عوام وہاں پر کھڑے ہیں اور یہ انٹی رائٹ فورس کے اہلکار ہیں صاف میں آپ کو بتائیں کہ ویمن پولس کی نفری بھی وہاں پر موجود ہے چوہدری پرویز الہی کا گھر ہے یہ جہاں پر پولس داخل ہو رہی ہے اور پرویز الہی کے گھر پولس دیوار پھلانگ رہی ہے اس سے پہلے انٹی کرپشن کی ٹیم وہاں پر پہنچی تھی اور وہاں پر آپ کو یہ بھی بتائیں کہ چوہدری پرویز الہی خود بزاتے خود گھر پر موجود بھی ہے اور وہ اپنے وقلہ کے ساتھ مشاورت بھی کر رہے تھے جب یہ سارا واقعہ پیش آیا ہے چوہدری پرویز الہی کے جو وقلہ ہیں انہوں نے انٹی کرپشن کی جو ٹیم ہے اس کے ساتھ مشاورت بھی کی لیکن یہ ابھی تازہ ترین صورتحال آپ کو دکھا رہے ہیں کہ پولس داخل ہو گئی ہے اور چودی پرویز الہی کی جو مکلہ ہے انہوں نے اینٹی کرپشن پولیس کو یہ بھی کہا کہ آپ کے پاس سچ وارنٹ نہیں ہے آپ گھر میں داخل نہیں ہو سکتے ہیں باوجود اس کے آپ دیکھ سکتے ہیں مناظر کہ کس طرح پولیس دیوار پھلان کر اندر جا رہی ہے احمر کھوکر ہمارے ساتھ ہیں احمر اس وقت کرنٹلی اگزاکلی وہاں پر کیا ہو رہا ہے دیکھیں اس پر صورتہ آل یہ ہے کہ اینٹی کرپشن کی جو ٹیم ہے اس کے ساتھ سپورٹیو ٹیم پولیس کی بھی پرویز الہی کے گھر پر پہنچی جو ثابت وزیر اعلیٰ منجاب رہے ہیں انہوں نے بغیدہ طور پر لیگل ٹیم سے بات کی ہے کہ وہ کسی بھی سریچے سے جو ہے وہ گزران والا کے کیس کے اوپر چودری پرویز الہی کو گرفتار کرنے ہیں لیکن ابھی تک جو گرفتاری ہے وہ عمل میں نہیں نہیں ہے گی جو لیگل ٹیم وہاں پر موجود ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے پاس بغیدہ ہم نے پیڈیشن دائر کی تھی اور بغیدہ طور پر ہائی کور کی طرف سے بیل گرانٹ ہو چکی ہے جس کے حوالے سے جو لیٹر ہیٹ پیٹ ہے جو وکیل کا اس کے اوپر بغیدہ تحریر بھی جادی کی ہے جو کہ دکھا بھی کی ہے پولیس کو بھی اور انٹی کریشن کی جو یہاں پر ٹیم ہے موجود ان کو بھی لیکن انٹی کریشن کی ٹیم نے وہ جو لیٹر ہیٹ پیٹ ہے وکیل کا اس کو معنی سے انکار کیا ہے ان کی جانس اور ان کا ہی کہنا ہے کہ کسی بھی صورتحال میں ہم چوزی پرویدہ لائے کو گرفتار نہیں کرنے کہیں گے لیکن پولیس میں یہاں پر ٹیم ہے انہوں نے بغیدہ چوزی پرویدہ لائے کا جو مین گیٹ ہے اس کو کھولنے کی کوشش کی جب وہ نہیں کھولا کیونکہ بھاری لوہے کا گیٹ ہے تو پھر پولیس بغیدہ پھلانک جو ہے وہ اندر جانے کی انہوں نے کوشش کی لیگل ٹیم کا یہ کہنا تھا کہ اگر آپ کو پر کھٹ فورن ہے تو پھر ہم اندر آپ کو جانے دیں گے اگر وہ اندر نہیں جانے دیں گے کیونکہ یہ پھر غیر قانونی طور پر ہوگا انہوں نے بغیر کسی گھر کے اندر جانا اور کا سگدہ چاری مواری کا جب وہ پامال کرنا لیکن جیسے ہی پولیس کے جوان جو ہیں وہ چودی پرویدہ احمد ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ پولیس جو ہے دیوار پھلانک کر اندر جا رہی ہے کیا سچویشن ہے پولیس کی نفری اندر پہنچ گئی ہے نہیں پولیس کی نفری جو ہے وہ ابھی اندر نہیں پونتی جیسے ہی دیوار پھلانک کے اندر جانے کی کوشش کی گئی ہے تو جو چودری پرویدہ لائے کے گھر کے اندر سے بقاعدہ طور پر جو ہے وہ پتھراؤں شروع کر دیا گیا ہے اور وہ پتھراؤں جو باہر میڈیا چیز بھی کھڑی ہیں اور پولیس کی نفری میں موجود ہیں انٹی گریکشن بھی وہ پتھراؤں سے وہ تمام تر جو عملہ ہے وہ بھی پیچھے ہٹ گیا ہے اس پر اور پولیس کی انٹی رائے فور سے جوان اپنے تمام تر جو ان کے بعد چیزیں ہیں پروٹیکٹ کرنے کے لیے اپنے آپ کو ان کو پکڑے ہوئے چودری پرویدہ لائے کے دھر کے گیٹ پر تو موجود ہیں لیکن چودری پرویدہ لائے کے دھر کے اندر سے سلسل جو ہے مقاعدہ طور پر پتھر بھی برسائے جا رہے ہیں پریسے پر لیکن پولیس کی جو ٹیمیں ہیں وہ تھوڑا سا پیچھے ہٹتی ہیں اور پھر دوبارہ سے پولیس کی جو ٹیمیں ہیں وہ دوبارہ سے آگے ہو جاتی ہیں لیکن وقتاً وقتاً جو ہے وہ پتھراؤں کا فضلہ بھی جاری ہے لیکن جو پولیس کے جوان ہیں وہ بھی یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں یہاں پر خواتین جو میڈی کونسٹیبلز ہیں ان کی بھی نفری یہاں پر موجود ہے اچھا احمد اس سے پہلے جب آپ رپورٹ کر رہے تھے تو آپ نے بتایا تھا کہ لہور پولیس بھی تقریباً ایک گھنٹہ ان کے گھر کے باہر رہی ہے تو ابھی بھی وہاں پر لہور پولیس موجود ہے بھی دیکھیں جب یہ بیسیکلی جو پڑچا ہوا ہے وہ گزرہ والا ہے انٹی کرپشن ہمیں ہوا ہے اور یہاں پر گرفتاری کے لیے ہے تو انٹی کرپشن کی ٹیم اور انٹی کرپشن کی ٹیم جب بھی آتی ہے تو ظاہری بات ہے ان کی ہمراہ سپورٹیو کے طور پر جو ہے پولیس موجود ہوتی ہے یہاں پر لاہور پولیس کے ایسس پی سویب اشرف جو ایس پی مورل ٹاؤن ہیں امارا شرازی وہ بھی یہاں پر موجود ہیں جو متلکہ یہاں پر قریبی تھانے ہیں اور جو متلکہ تھانہ غالے مارڈر اس کے ایسس پی مورل ٹاؤن کی کوئی بات چیت ہوئی ہے یہاں پر چودری پرویز الہی کے جو کانونی مشاورت جو کر رہے تھے ان سے آپ کی جانے میں دوبارہ بھی آئیں گے ایمر خوکر ہمارے ساتھ موجود ہیں بیورو چیف لاہور تارک منیبر تارک صاحب بتائیے گا کیا صورتحال ہے جو فوٹیجز ہمیں نظر آ رہی ہیں ان فوٹیجز کے مطابق تو پولیس رہے وہ اندر جا رہی ہے دیوار پر کھڑی ہے دیوار پھلانگی جا رہی ہے بہت بڑی تعداد میں وہاں باہر لوگ بھی موجود ہیں جبکہ جو کانونی لیگل ٹیم ہے چودری پرویز الہی کی وہ باہر بھی آئے ہیں انہوں نے بات بھی کی ہے مشاورت بھی کی اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کے پاس کوئی سرچ وارنٹ بھی نہیں ہے کیا ہو رہا ہے جی دیکھیں اس وقت بلکل سارا سار یہ زیادتی ہو رہی ہے جو گجرہ والا انڈی کرپشن پولیس نے ان کو ایک مقدمہ بنیا تھا اسی کیس میں آج لاہور آئی کورٹ سے انہوں نے بیل لییا ہے اور بیل لینے کے بعد اس وقت وقال طور پر انہوں نے بیل لینے کے بعد وہ کار پاپس آئے تو پولیس کے ایک بڑی ازاد انڈی کرپشن کی ساتھ مجید کی میں وہاں پر آگئے جہاں پر لاہور کے آئے پولیس اور ڈی ایسی بغیرہ سب باہر آگئے اور انہوں نے آگئے ہم نے ملائی کو کتار کر رہا ہے وہاں پر ان کی بغیرہ ٹیم پہنچ گئے جن میں سینئر ایڈو کیٹ ہے سپرم کورٹ کے لاہور بار کے صدر ہیں اور اس کے علاوہ ابھی بغیرہ ہیں انہوں نے آگر کہا دے یہ جی ہم نے آج ہی بیل پروائی ہے اور یہ اس کے بقیرہ طور پر سورپ کورٹ کے مقین نے اپنے پیٹ پر لکھ کر بھی دیا ہے کہ جو وہ ان کی بیل ہو چکی ہے ہم آپ کو آرڈر بھی دے دیں گے سارا کوئی دکانے کا باوجود تقریباً کافی دیر سے بیس و تقرار دی رہی اور پھر انہوں نے دکھیں مار کر اور انہوں نے سہیر تو کیا اور اس وقت یہ ہو رہا ہے کہ گیٹ توڑنے کی کوشش کی گئی اب جب ہم نے بوارہ بھی مقلہ سے رابطہ ہویا انہوں نے کہا ہے جی یہ بلکل آج ہی جو سلیم شیل کی آئیکون کے جسٹ ہے انہوں نے اس کیس میں انہوں نے بغیرہ طور پر بیل پیئی ہے تارک صاحب کس کے اس مقدمے کے تحت پہنچی ہے پولیس یہاں پر بتائیں گی یہ جی ایک گجرہ والا انٹی کرپسن پولیس نے ایک مقدمہ درس کیا ہے جو دلی پروریلائیشن کے پاس انہوں نے کہا یہ جب وزیر اعلیٰ تھے تو وہاں پر اس دور میں گجرہ والا میں سڑکے بنائیں گی وہاں پر تو کرپشن ہویا ہے اس مقدمے میں تو چھ مہی تک حفاظی زمانت نہیں گا ان کے پاس جی حفاظی زمانت بغیرہ طور پر آج لاہور ہائی کورٹ کے جو جسٹر سلیم شے ہیں وہاں پر آج لاہور ہائی کورٹ جو ہے جو پیڈیا پر بکارہ طور پر دکھایا گا اور اس کے بعد ہائی کورٹ پر بکارہ بات بھی کی جو رویلائی نہیں کہ ہمارے اوپر چوتھے مقدمات بنا رہے ہیں اور یہ سارا سازیاتی ہو رہے ہیں اس میں برکر طور پر حفاظی بیل ہوئی اور اسی بیل کے پاس تنکرہ کر رہے ہیں اس نے ایک سینئر گوپلا کی ٹیم ہے وہ بھی وجود ہے لیکن سمجھ سے بلہ دارا ہے ایک طرف تو مذاقرات ہو رہے ہیں اکمت کے ساتھ اور دیوی طرف ظاہر ہے یہ مسلمیوں کے یہ تحریک انصاف کے مرسی پدر ہیں اور ان کے دولہ توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے جب وہ نہیں تو پھر دوبار فلانج اور دوسری بات یہ ہے کبھی ہمارا بھی رابطہ ہوئا ہے پولیس کے اب سلام پہ حملت آئی جی آپ کے پاس کسی سپرنٹ ہیں وہ بھی نہیں ہیں اس کے باوجود جو پوری پکڑنے کی یہ گا آپ کے باس آپ کے باس دوبارہ پڑھیں اس پر آپ کو مناظر جو لائف دکھا رہے ہیں کس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پولیس ایلکار جو انٹی کرکشن کی ٹیم ہے وہاں پر بڑی تعداد پر موجود ہے اور وہ دروازہ توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں اور بہت دھکے لگائے جا رہے ہیں پوری لاہور کی انٹی رائٹ یہ پولیس فورس ہے جو کہ اس وقت چوہدری پرویل زہی کے گھر کا دروازہ توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جگہ ظہور الہی روڈ پر واقعہ ہے یہ ثابت وزیراعلا پنجاب چوہدری پرویز الہی کا گھر ہے جہاں پر انٹی رائٹ پورس کی پولیس ہے جو کہ یہ دروازہ ان کے گھر کے اندر سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت پانی باہر آ رہا ہے جس کی وجہ سے کوشش کی جا رہی ہے کہ اس عمل کو روکا جائے